نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل بھی اے ٹیکنیکل میں دوستو آج ہم آپ سبی کو اس بیڈیو میں بتائیں گے کہ سہارا میں جمع پیسہ آپ کو کیسے ملے گا اس کی عابدن پر کریا کیا ہوگی اور اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ لگیں گے دوستو بھارہ سرکار نے 18 جولائی 2023 کو ایک بیف سائٹ لانچ کی ہے جس کا نام ہے سہارا ری فنڈ پورٹل دوستو آپ اس بیف سائٹ پہ جا کر اپنے فارم کا عابدن کر سکتے ہیں دوستو عابدن کرنے کے 15 سے 45 دن کے اندر آپ کا پیسہ آپ کے کھاتے میں بھیج دیا جائے گا دوستو ڈاکومنٹ میں پولسی نمبر، آدھار کارڈ، موبائل نمبر اور بائنگ خاتہ سنکھیا دوستو آپ سبھی سنیویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی بلکل مت کیجئے گا اور دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جس سے جو بھی ویڈیو ہم بنائیں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچیں چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں دوستو آپ کو سب سے پہلے اپنا گوگل کروم اوپن کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سہارا ریفنڈ پورٹل کی اپی سیل بیپ سائٹ پہ جانا ہے اس کے لئے آپ کو ایک بیپ سائٹ کو ٹائپ کرنا ہے جس کا نام ہے mocrefund.crcs.gov.int آپ کو اتنا ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو اوکے کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اوکے کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا سہارا ریفنڈ پورٹل کا اپی سیل بیپ سائٹ ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے اپنا ریشٹیشن کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ڈپویشٹر ریشٹیشن پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ کلک کریں گے ایک اپسن اوپن ہو جائے گی اس میں دوستو آپ کو اپنے ادھار کارڈ کا last four digit کا نمبر ٹائپ کرنا ہے اور اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے جو آپ کے ادھار کارڈ سے لنک ہے اتنا ٹائپ کرنے کے بعد دوستو آپ کو get otp پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ get otp پر کلک کریں گے آپ کے موبائل پر sms جائے گا یہاں پہ پھر sms کو ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو verify otp پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ ویریفائی OTP پے کلک کریں گے آپ کا ریشٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ کو ڈی پویشٹر لاغین پے کلک کرنا ہے موبر پر کلک کرنا ہے آپ کے آدھار کارڈ کا لاشٹ فور ڈیجڈ کا نمبر پھر سے ٹائپ کرنا ہے اور اپنا مووائل نمبر ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ دوستو مووائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو گیٹ OTP پے کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ Get OTP پہ کلک کریں گے آپ کے موبائل پہ ایک ایس میس جائے گا اس OTP کو یہاں پہ پھل کر دینا ہے پھل کرنے کے بعد Verify OTP پہ کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ Verify OTP پہ کلک کریں گے دوسرا اشٹیپ اوپن ہو جائے گا پارسنل ڈیٹیل کا یہاں پہ دوستو آپ کو اس بوکس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو I agree پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ نیسٹ پہ کلک کریں گے پارسنل ڈیٹیل کا اپسن کھولے گا یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا آدھار کارڈ پھل کرنا ہے بار آنگ کو گا اس کے بعد آپ کو Get OTP پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل پہ ایک ایس میس جائے گا یہاں پہ اپنا ایس میس ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو Verify OTP پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو نیسٹ والے اپسن پہ کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ نیشٹ والے اپسن پر کلک کریں گے پرسنل ڈیٹیل کا سارا اپسن اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کے آدھار کارڈ میں جو بھی فیڈ ہے آپ کا نام پیدا کا نام ڈیٹا بارتھ میل فی میل یہاں پہ سارا سب کچھ آ جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو اپنا ایمیل آئیڈی ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو سیب ایمیل پر کلک کرنا ہے سیب ایمیل پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر سے نیشٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ نیشٹ والے اپسن پر کلک کریں گے تیسرا اسٹیپ اوپن ہو جائے گا کلیم ڈیٹیل کا دوستو آپ کو سب سے پہلے سوسائیٹی نیم ہے سب سے اوپر آپ کو اس کو پھل کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو میمبر شیپ نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد ایک اوڈ نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے رسید یا بانڈ میں ایک ریسیپ نمبر ہوگا اس کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے رسید یا بانڈ میں سارٹیفکٹ نمبر ہوگا اس کو ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد دوستو آپ کا خاطہ کتنے تاریخ کو کھلا تھا کب کھلا تھا اس کے بعد یہاں پہ اپنا ڈیٹ لکھنا ہے اپننگ ڈیٹ اس کے بعد آپ کا کتنا ایماؤنٹ تھا اس ایماؤنٹ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اس بونڈ یا پاس بک کی کوپی کو اپلوڈ کرنا ہے جو کی دوستو جے پی جی یا پیڈیا فائل میں ہونا چاہیے اور دو سو کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کو آئیڈ کلیم پر کلک کرنا ہے جیسے آپ آئیڈ کلیم پر کلک کریں گے آپ کا یہاں پر سارا آپسن دکھائی دے گا دوستو اگر آپ سے کوئی مشٹیک ہوا ہے تو آپ ایڈٹ پر کلک کر کے پھر سے آپ اس کو سدھار سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو نیشٹ والے آپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ نیشٹ والے آپسن پر کلک کریں گے چوتھا اسٹیپ اوپن ہو جائے گا جنڈریٹ فارم کا دوستو جیسے آپ جنڈریٹ کلیم ریکویسٹ فارم پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو کے آ جائے گا آپ کو اس فارم کو پرنٹ کر لینا ہے پرنٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنا نام پیتا کا نام اپنا آئیڈریس بین کا نام date of birth آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ ایک پاسپورٹ سائز فوٹو چپ آنا ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے آپ کو اپنا سگنیچر کرنا ہے اس کے بعد place اور mobile number لکھ دینا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس فارم کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہے دوستو آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کا اپسن دیا گیا ہے آپ کو پہلے والے کالم میں آپ نے جو فارم بھرا ہے claim کا اس فارم کو اپلوڈ کر دینا ہے اور دوسرے والے کالم میں آپ کو اپنا pen card اپلوڈ کرنا ہے دوستو pen card اسی وقت کو اپلوڈ کرنا ہے جس کا amount پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہے اس کے بعد آپ کو nest والے option پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ nest والے option پر کلک کریں گے آپ کا farm پوری طرح دوستو اس کے بعد آپ کو ایک claim acknowledgement number دے گا اس number سے آپ اپنے form کا status چیک کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر یہاں ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں جس سے جو بھی ویڈیو ہم بنائیں سب پہلے نوٹیفیکیشن آم کے پاس پوچھے دوستو آپ سب ہی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیو دھنیو دھنیو